بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے چکوال کے جنگلات کی خوبصورتی لے کے آئی ہیں یہ جنگلات ویسے تو پورے چکوال میں کئی جگہوں پر کافی وسیع رقموں پر بھی پائے جاتی ہیں لیکن یہ جنگلات اتنے خوبصورت اور اتنے گھنے ہیں کہ ان کے اندر دن میں بھی آپ کو ان کے نیچے بلکل کسی قسم کی روشنی یا سورج کے گزر کا کوئی تصور بھی نہیں ہے تو ہم اس لئے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جو ایمازون کے جنگلات کی خوبصورتی ہے چکوال کے جنگلات ان سے زیادہ خوبصورت ہیں اور کچھ ایریا میں چکوال میں کافی وسیع رقموں پر جنگلات ہیں اور دھوپ نہ آنے کی وجہ سے ان کے جنگلات کے نیچے جو علاقہ ہے کسی دن آپ کو وہ ویڈیو بھی ضرور شیئر کریں گے ہمارے باس کچھ ویڈیوز جنگلات کے اندر کی بھی ہیں اور ان کے نیچے کے علاقہ دھوپ نہ آنے کے وجہ سے بلکل کوئی جڑی بوٹیاں خاص نہیں نکلتا ہے تو وہ اس طرح خوبصورت میدانوں کی شکل میں ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ان گھنے اور وسیع رقموں پر پھیلے جنگلات میں شدید دھوپ میں بھی ان کے نیچے پھرنے کا ایک کمال کا ایک لطف حاصل ہوتا ہے تو ان جنگلات میں جنگلی حیات کسرت سے پائی جاتی ہے اور کچھ جگہوں پر کافی قدیم علاقوں میں اور کافی قدیم جنگلات بھی ہیں اور ان علاقوں میں درختوں کو دیکھ کر جو باقیدہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید صدیوں پرانے درخت ہیں اور قدیم درخت ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک پہاڑوں میں بھی جنگل کا آپ نے بھی دیکھا ایک پورا علاقہ تھا لیکن بعض جگہ پہاڑوں کے کناروں پر میل ہا میل تک لش کرین قسم کے سرسبز و شاداب اور بلند درختوں کے خوبصورت درخت جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور ان جنگلات کی جو خوبصورتی ہے وہ بزاتے خود بہت منفرد خوبصورتی ہے انشاءاللہ کسی دن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جلد ان جنگلات کے نیچے جو میدان ہیں جو خوبصورتیاں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی اس کے علاوہ چکوال میں کچھ جنگلات کے بہت وسیع سلسلے بھی ہیں جو سرکاری جنگلات ہیں یعنی میکمہ فورسٹ کے وہ انڈر آتی ہیں اور ہم گاہے بگاہے وہاں پر اس چیز کو منشن کرتے رہے پچھلے دو چار سال میں بلکہ اب تو کچھ سوڑ سے کنٹرول ہے معاملہ لیکن اس سے قبل ان جنگلات کی کٹائی اور اس لحاظ سے ان کے نقصان کا کافی زیادہ ان کے درختوں کا نقصان ماضی میں پہنچائے جاتا رہا ہے لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ایک دو سال سے یہ چیزیں کنٹرول ہیں اور کچھ قانون کی بھی سختی کی گئی ہے کوئی پکڑائے جائے تو ان پر بڑے بھاری جرمانیں بھی کیے گئی ہیں اور مجودہ فارس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے جو افسران ہیں ورکرز ہیں خصوصاً سینئر افسران وہ اس چیز کو کافی سنجیدہ لے رہے ہیں بلکہ مجودہ صورتحال میں تو پرائیویٹ درختوں کی کٹنگ میں بھی چکوال میں بابندی لگائی گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان جنگلات میں جو درختوں کا جو گھنے ہونے کا تناسب ہے وہ کس قدر زیادہ ہے امید ہے آپ کو چکوال کا یہ ایک پہلو بھی پسند آیا ہوگا ہمارے اس پیچ کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ چکوال کی اور ہمارے پیارے بخصان کی خوبصورتی پوری دنیا تک پہنچے گئے ہمارا ویلوک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ